ہم دیکھتے ہیں کہ کی ورڈ کیا ہوتے ہیں اور کی ورڈ کیا امپورٹنس ہیں جو کی ورڈ ہیں نا ان کے ان کے ذریعے ہی ہم لوگ ایمازون کے اوپر اپنی کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے ان کو رینک کروا رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر وہ اندرمیں پیج پہ آ رہی ہے ہم نے اسے پہلے پیج پہ لے کے آنا ہے تو وہ ہم کو یہ کی ورڈ چوز کریں گے پھر اس کی ورڈ کے اگینسٹ ہی ہم اسے پہلے پیج پہ لے کے آئیں گے جیسے ہم گارلک پریس سرچ کر رہے تھے تو گارلک پریس جو ہے وہ فرسٹ پیج کے اوپر کچھ آ رہے ہوتے ہیں کچھ سیکنڈ پہ کچھ تھرڈ پہ اب گارلک پریس جو ہے وہ ایک کی ورڈ ہے جس کو لوگوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ جو بھی مطلب گارلک پریس لکھے تو میری پروڈکٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے اسی طرح کسی نے گارلک کرشر لکھا ہوا تھا گارلک پیج پہ لے کے بھی آپ نے آنا ہوتا ہے تو کی ورڈ جو ہوتے ہیں یہ تین طرح کے ہوتے ہیں بیسیکلی ایک ہوتا ہے اورگینک کی ورڈ ایک ہے سپونسٹ کی ورڈ اور تھرڈ ون ہے ایمازون ریکمینڈڈ جو پہلا ہے نا اورگینک کی ورڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کی ورڈ جو کہ پی پی سی کے بغیر ہی جو ہے رینک ہوا ہو یعنی کہ آپ اورگینک کی ورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ورڈ پہ کوئی بھی کمپین نہ چلی ہو وہ اورگینکلی اس کی کوئی نہ کوئی رینکنگ ہو وہ فرسٹ پیج پہ ہو سیکنڈ پہ ہو یا تھرڈ پہ ہو لیکن ہو وہ اپنے سیل کی وجہ سے نہ کے پی پی سی رن کرنے کی وجہ سے آپ نے دیکھا تھا اس دن ہم اوگزو دیکھ رہے تھے گارلک پریس میں اوگزو جو ہے ایک فرسٹ پیج پہ ایک جگہ پہ بھی آ رہا تھا اور فورس پہ بھی آ رہا تھا ایک جو فورس والا آ رہا تھا وہ اورگینک پہ تھا کیونکہ اس کے ساتھ سپونسٹ کا ٹیگ نہیں تھا لیکن اب جب ہم سپونسٹ کی ورڈ کی بات کریں سپونسٹ کی ورڈ وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ پی پی سی کمپین رن کی ہوتی ہے جیسے اس دن ہم نے اوگزو دیکھا اوگزو فرسٹ پہ بھی تھا گارلک پریس میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آرگینک کی ورڈ اس میں وہ والا تھا جو چار نمبر پہ آ رہا تھا وہ چوتھے نمبر پہ آرگینک نمبر سے کی رینک تھا اور جو پہلے پہ آ کے رینک ہوا تھا وہ سپونسٹ کی ورڈ کے تھو ہوا تھا اس کے بعد ہے جی ایمازون رکمنڈڈ ایمازون رکمنڈڈ میں جو ایمازون بھی ہمیں کچھ کی ورڈ ایک منڈ کر رہا ہوتا ہے جب ایک کی ورڈ کے اگینسٹ سیل بہت اچھی آ رہی ہوتی ہے نا مثال کے طور پہ اب کسی نے لکھا گارلک پریس اور جب وہ گارلک پریس لکھتا ہے نا تو وہ اسے خرید بھی لیتا ہے کیونکہ وہ اسے چاہیے ہوتا ہے اس لیے وہ گارلک پریس کا ایک سپیسیفک کی ورڈ ٹائپ کرتا ہے اور وہ ہی گارلک پریس نکلتا ہے وہ خرید لیتا ہے لیکن اگر کوئی کی ورڈ ایسا لکھا ہو کہ جو ہے جیسے گارلک پریس کی بجائے وہ لکھا ہو گارلک ریشر یا گارلک منسر ہو سکتا ہے کہ وہ جب ایٹم کوئی اور خریدنا چاہتا ہو وہ کسٹمر لیکن گارلک ریشر سے کچھ اور نکل آتا ہو تو پھر ایمازون کہتا ہے کہ یہ والا کی ورڈ جو ہے نا یہ میں رکمنڈ نہیں کروں گا میں وہ کی ورڈ رکمنڈ کروں گا جو کسٹمر جب لکھتا ہے تو پھر سیل بھی کرتا ہے ایسے ورڈز کو ایمازون رکمنڈڈ کہتے ہیں کہ جو کسٹمر آئے سرچ کرے پھر وہ چیز خرید دے بھی نہ کہ صرف دیکھ کے واپس چلا جائے جیسے ہم یہ دیکھ لیں کہ گارلک پریس ایک مین کی ورڈ ہے اور اس کے اندر جو سب کی ورڈ بھی ہم لوگ آگے جا کے ٹارگٹ کریں گے جیسے ہم اس کے اندر کیچن کے اور بھی کی ورڈز ٹارگٹ کر لیتے ہیں تاکہ لوگ اگر کوئی اور چیز بھی دیکھنے آئیں یوٹینسلز کے اندر ہم لوگ اکثر گارلک پریس کے اندر یوٹینسلز بھی لکھ دیتے ہوتے ہیں کی ورڈز میں جب ہم زیادہ کی ورڈز لکھ رہے ہوتے ہیں اس کا لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو مین کی ورڈ ہی بنا دیں ایمازون صرف ان کی ورڈز کو ریکمنڈ کرتا ہے جو مین کی ورڈز ہوتے ہیں اور جن کے اوپر سیل اچھی آ رہی ہوتی ہے کنورجن ریٹ اچھا ہوتا ہے کنورجن ریٹ یعنی کہ اگر کوئی آکے دیکھے پھر اسے بائے بھی کر لے اچھا جی اس کے بعد جو ہے ہم نے اس دن دیکھا تھا کہ ہمارے جو وہ سٹیٹس تھے نم میں نے آپ کو سائیمنٹ بھی دی تھی امید کرتا ہوں کہ سب کو کوئی نہ کوئی پروڈکٹ جو ہے نا وہ مل گئی ہوگی اچھی جو ہم نے کرائیٹیریہ رکھا تھا اس کے اوپر وہ جو ہے نا میچ کر گئی ہوگی ایک دفعہ جب وہ پروڈکٹ آپ کے کرائیٹریہ پہ میچ کر جاتی ہے نا تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں پروڈکٹ جب سیلیکٹ ہو گئی آپ نے جب نا کمپیٹیٹر سیلیکٹ کر لیا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ فور اگزیمپل اس دن ہمارے پاس لسٹ شو ہو رہی تھی آپ نے دیکھا کہ یہ سارے سٹینٹ آپ اگزیوم کریں کہ وہ ہی ہیں جو ہمیں چاہیے تھے اس کا جو سرچ والی ہیں بھی ہمارے مطابق ہے اس کا ریوینیو بھی دس سے پچیس کے درمیان ہے آپ نے اگزیوم کرنا ہے بی ایس آر بھی ہمارے مطابق ہے ریویوز بھی ڈیٹھ سو سے تین سو یا چار سو تک ہیں اس کے بعد یہ جو نیچے سٹیٹس آ رہے ہیں کہ اس کا برینڈ کے اندر ڈومیننسی نہیں ہے کہ ایک برینڈ دو دفعہ نہیں آ رہا پرائس بھی ہمارے مطابق ہے سیل جو ہے وہ بھی جو ہے ستر پرسنٹ کی جو ہے وہ ٹو ہنڈر سے فائی ہنڈر کے درمیان آ رہی ہے ریوینیو بھی دس سے لے کے پچیس کے درمیان درمیان ہے ساتھ ساتھ لوگوں کا بی ایس آر جو ہے وہ بھی پانچ ہزار سے کم ہے انڈویجول میں ایف بی ایفیسز اس کے علاوہ ایکٹیف سیلر بھی ایک والے بیٹھے ہیں جب یہ ساری چیزیں میچ کر گئیں ہمارے مطابق اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ان میں سے کون سے بندے کی جگہ لیں آکے ہم نے ایک کام کیا ہم نے ایک ایک زیوم کیا کہ یہ جو بندہ بیٹھا ہو گیا نا یہ لے کے پروڈکٹ ہم نے اس کی جگہ لینی ہے ہم نے اپنے اس کے سٹیٹس کو جو نہ فالو کرنا ہے ویسے تو یہ ہمارے ورلپ سٹیٹس پر پورا نہیں اتر رہا اس کی سیل وغیرہ سب کچھ ڈیفرنٹ ہے جو ہمیں چاہیے تھی وہ نہیں ہے لیکن ہم نے ایک ایک زیوم کیا ہے کہ اس کے مطابق ہم نے اس کو ہم نے ٹارگٹ کر لیا ہے ہم کہتے ہیں کہ جی چلو جی ہم نے اس بندے کی جگہ لینی ہے اور اس کی جگہ آکے اتنی سیل ہم کریں گے اور جو ہے پھر پہلے ہم لوگ پی پی سی وغیرہ کر کے اس کی جگہ آکے بیٹھیں گے پھر ہمیں اس کے اوپر سیل آنا شروع ہو جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے یہ یہاں پہ ایسن نے آ رہا ہے یہاں سے اس کو کاپی کرنے یہ آپ نے کمپیٹیٹر سیلیکٹ کر لیا کوئی بھی ایک اچھا آپ کہتے ہیں جی کمپیٹیٹر سیلیکٹ کر لیا تو کئی سوال ذہن میں آتے ہیں آپ کے کہ جو کمپیٹیٹر سیلیکٹ کرنے کے بعد کمپیٹیٹر جو ہے وہ کتنا پرانا ہے ٹھیک ہے اس کمپیٹیٹر کی ٹوٹل پروڈکٹ کتنی ہے وہ جو ہے مطلب کتنی پروڈکٹس کو ٹارگٹ کر کے بیٹھا ہوئے اور اور اس نے کون کون سے کی ورڈ یوز کی ہوئے ہیں اور اور جو ہے اس کیورڈ کے اگینسٹ اس جو کمپیٹیٹر ہم نے سیلیکٹ کیا ہے اس کا رینک کیا ہے وہ ایمائزوان کے پہلے پیج پر آتا ہے پہلے پیج پر آ رہا ہے تو کتنے لسٹوں کے بعد اس کا نمبر آتا ہے چوتھے پر آتا ہے پانچھوں پر آتا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے what is search volume of each keyword جو اس کا ہر keyword جو اس کا keyword ہے اس کا search volume کتنا ہے یعنی کہ اگر وہ keyword garlic press target کر کے بیٹھا ہے تو اس میں جو ہے اس کا search volume کتنا آ رہا ہے how many keywords competitor is targeting یعنی کہ جو competitor ہے اس نے کتنے keywords جو ہیں وہ target کیوں ہیں پوسٹ نے سو کی ہیں دو سو کی ہیں تین سو کی ہیں یہ ہمیں کیسا پتا چلے گا تو اس سب کو جو ہے نا ان سب کے مسئلوں کا حل نکالنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہوتی ہے ریورس ایسن ریپورٹ یہ ریورس ایسن ریپورٹ کیا کرتی ہے یہ ریورس ایسن ریپورٹ جو ہے نا ہمیں ان سارے سوالوں کا جو ہے وہ جواب دیتی ہے یہ ہمیں ایک ریپورٹ رن کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا ہمیں یہ جو ہمارے سارے سوال تھے اس کا جواب مل جاتا ہے اچھا ریوارس ایسن ریپورٹ کیا ہوتی ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ٹوٹل نمبر آف کیورڈز کتنے ہیں اس کمپیٹیٹرز کے کیورڈ کا سرچ والیم کتنا ہے جو اس بندے نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور اس کی کمپیٹنگ پروڈکٹس ٹوٹل پروڈکٹس کتنی شوری ہیں اس کیورڈ کے اگینسٹ یعنی ہم اگر وہ کیورڈز ٹارگٹ کر لیتے ہیں تو کارلک پریس ہم ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ہم نے گارلک پریس جو ہے نا کیورڈ رکھنا ہے اور ہم نے جو ہے مارکٹ میں اس کے اوپر ہی اپنی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیورڈ جو ہم لکھیں گے گارلک پریس تو نیچے کتنی اور کی گارلک پریس کے نام سے لوگوں نے لسٹنگ کی ہوگی سی پی آر گیو اویز ون آف تا موسٹ پی پی سی کہہ لیں یا پھر آپ یہ کہہ لیں کمپیٹیٹر کو رینگ کرنے وقت جو ہم نے نوٹ کرنی ہوتی ہے سب سے زیادہ یہ جو ہے نا سی پی آر گیو اویز سیری برو پروڈکٹ ریسرچ سوری سی پی آر مینز سیری برو پروڈکٹ رینگ گیو اویز اچھا یہ سی پی آر ہوتا کیا ہے سی پی آر جو ہے سیری برو پروڈکٹ رینگ یہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں جو پروڈکٹ ہم نے ٹارگٹ کر لی ہے اس کی جگہ لینے کے لیے ہمیں کتنے گیو اویز کرنے پڑیں گے یعنی کہ ہمیں کتنی سیل لے کے آنی پڑے گی کہ ہم اس کی جگہ لے سکیں فور اگزمپل ہم نے گارلک پریس کو جو سلیکٹ کیا ہے وہ آرہا تھا چودہ نمبر پہ اب ہم نے یہ سی پی آر ہمیں بتائے گا کہ اس کی کتنی سیل آرہی ہے کہ ہم وہ سیل لے کے آئیں تو تب ہم اس کی جگہ لے سکتے ہیں اور یہ جو سی پی آر ہوتا ہے یہ ہمیں ایٹ ڈیز کی سیل بتا رہا ہوتا ہے کہ آٹھ دن کی اس پروڈکٹ کی سیل بتائے گا اور بتائے گا کہ آپ نے بھی آٹھ دن میں اتنے ہی یونٹ بیچنے ہیں اتنے ہی ریویوز اچھے کولیکٹ کرنے ہیں پھر اس کے بعد اے نائن کا الگوریدم آپ کو اجازت دے گا کہ آپ اس کو کروس کر کے خود اس کی جگہ پہ آکے بیٹھ جائیں یہ ہمیں آٹھ دن کی سیل بتا دے گا اس پروڈکٹ کی پھر ہم اسے جب ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس ون ڈے کی سیل نکل آئے گی پھر ہم نے جب اس کے اوپر اپنی یہ گیوہ ویس کرنے ہوں گے تو ہم لوگ اسے آٹھ دن میں اتنی پروڈکٹ کو سیل کریں گے تاکہ جو ہے اس کی سیل اتنی آئے کہ کسٹمرز کسٹمرز جو ہیں اتنی ہی جتنی وہ اس پروڈکٹ کو بائے کر رہے ہیں اتنا ہی اس پروڈکٹ کو بھی بائے کریں تاکہ یہ جو ہے رینک ہو سکے اس کے علاوہ جو ہے ریورس ایسن ریپورٹ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے میچ ٹائپ میچ ٹائپ کیا ہوتے ہیں میچ ٹائپ جو ہم نے پڑے ہیں کہ کتنے اس کے اندر سپونسرڈ کے کیورڈز ہیں کتنے آرگینک ہیں اور کتنے ایمازون کے ریکمینڈڈ ہیں اس کے علاوہ یہ ہمیں ایسن ریپورٹ ہے وہ بتاتی ہے کمپیٹیٹرز کا جو رینک ہے وہ کیا ہے ایک جو ہے سرٹن کیورڈز کے اگینسٹ اس کمپیٹیٹر کا رینک کتنا ہے یعنی کہ اگر اس نے گارلک پریس لکھا ہوا ہے تو وہ گارلک پریس کے اوپر کون سے نمبر پہ آئے گا پہلے چار میں سے کسی پہ آ رہا ہے یا دوسرے جو آٹھویں نمبر پہ بیٹھے ہو ہے اس پہ کسی پہ آ رہا ہے یا وہ یہ بتائے گا کہ وہ پہلے پیچ پہ آ بھی رہا ہے کہ نہیں تو یہ ساری ریپورٹ جو ریورس ایسن کی نکلتی ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہمیں کلیر ہو چاہتی ہیں اچھا جی اس کو ہم لوگ نہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں ایمازون کی سکرین پہ وہاں سے ایک تفہہ اس کو رن کر کے بھی چیک کرتے ہیں کہ یہ ہم لوگوں کو ریورس ایسن ریپورٹ ہم جنریٹ کیسے کرتے ہیں پھر کس طرح اس کو یہ ساری چیزیں ہم فائنڈ کرتے ہیں ابھی جو ہے آپ کا کمپیٹیٹر جو ہے فائنل ہو گیا ابھی آپ نے اس میں سے یہ والی چیزیں فائنڈ کرنی ہے اچھا ہم اب ایمازون کی پیج پہ آگئے ہیں یہاں بھی ہم نے یہاں سے پہلے تو کنٹری جو ہے اپنی وہ کر لیں نیو یار کر لی میں نے ہم یو ایسے کی مارکٹ میں آگئے یہاں پہ میں لکھتا ہوں جی مثال کے طور پہ گارلک پیس اچھا اب ہم نے اس میں سے کسی پروڈکٹ فور اگزیمپل ہم نے یہ ایزیوم کر لیا ہے کہ جو یہ پروڈکٹ ہے نا ہم نے اس کی جگہ آکے بیٹھنا ہے اور جو ہے ہم نے نا اتنے ہی سے یونٹ سیل کرنے ہیں تو اس کے لیے ہم اس کی ریویرس ایسن ریپورٹ کیسے جنیٹ کرتے ہیں وہ ہم چیک کرتے ہیں جب یہ فائنل ہو گیا کہ یہ اس کی نا سارے جو سٹیٹس ہیں وہ ہمارے مطابق ہیں اس کی جو سیل ریویوز بی ایس آر یہ سب کچھ ہم سے میچ کر گیا ہوگا ہے اب ہم نے اس کو ٹارگٹ بھی کر لیا ہوگا ہے کہ یہ جو ہے نا اس پروڈکٹ کی جگہ میں نے بیٹھنا ہے اس کے دو طریقے ہیں ایس ایسن کاپی کرنے کے آپ یہاں تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا یا پھر اگر جب آپ نے یہاں پہ رن کی ہوتی ہے اس کا ایکس رے ایکس رے جب رن ہوا ہوتا ہے تب وہی وہاں سے آپ کافی کر سکتے ہیں یہ میں اس لیے دوبارہ کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ لوگ کر رہے تھے یا کر رہے ہوں گے تو آپ اس ریپورٹ سا ہی کوئی نہ کوئی کمپی ٹیٹر سلیکٹ کر لیتے ہیں چار پہلے تو آپ نے ویسے ٹیلیڑ کر دیئے تھے اب اس کے بعد آپ نے کوئی سلیکٹ کر لینا ہے ہم یہ سلیکٹ کر لیتے ہیں یہ والا اس کا میں نے یہاں سے کیا ایسن کا پی ہو گیا آپ نے ہیلیم بائے کیا ہو گیا اس کے ڈیش بورڈ میں آئے ڈیش بورڈ میں آکے آپ نے یہ سیری برو یہ ریپورٹ رن کرنی ہے ریورس ایسن ریپورٹ یہاں پہ آکے آپ نے کپی کر لائے ہیں یہاں پہ پیسٹ کر دی ہے یہاں سے چیک کرنا ہے ہر دفعہ یہ ڈاٹ کام ہی آرہا ہے نا اگر یوکے میں بیٹھے ہیں تو ڈاٹ یوکے آرہا ہو یہ سارے مارکٹ کے وقت کام کرتے رہے یہ نوٹ کر لیں نہ سارا کچھ جو ہے گڑھ بڑھ ہو جائے گا گیٹ کی ورڈ کے اوپر کلک کریں اچھا جی اب اس نے ہمیں کیا کیا بتایا ایک تو اس نے ہمیں یہ دیکھے بتا دیا کہ یہ جو ہے نا اس کے ٹوٹل کیورڈ جو تھے وہ جو اس نے ٹارگٹ کی ہو ہیں وہ ہیں بارہ سو پچپن ٹوٹل کیورڈ اس نے بارہ سو پچپن کی ہو ہیں اس میں آرگینک کتنے ہیں آٹھ سو اکیس ہیں سپونسر کتنے ہیں جی سکسٹی نائن ہیں اس میں ایمازون ریکمینڈ کتنے ہیں جی سکس ون تھری ہیں اور یہ جو ورڈ فرکونٹلی یوز ہو رہے ہیں یہ بھی اس نے ہمیں یہاں بتا دی ہے یہ گارلک پیس ہے سٹین لیس سٹیل ہے یہ دو ہے فرکونٹلی یہ ورڈ اس نے بار بار یوز کی میں کتنی کتنی دفعہ یہ بھی ساتھ اس نے منشن کیا ہو ہے اچھا جب ہم اس کو نیچے آتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ نے سرچ والیم جو ہے اس کا ہائی ٹو لو کر لیں سرچ والیم ہائی ٹو لو ہو گیا اب یہ دیکھیں جس کا سرچ والیم سب سے زیادہ ہے وہ اوپر آرہا ہے باقی ترتیبہ اس نیچے آرہے ہیں ہم نے کی ورڈ کرنا ہے اس میں گارلک پریس یہ دیکھیں یہ گارلک پریس آرہ ہے اب ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا سرچ والیم ہے وہ پچیس سے پچاس تک ہو یا بیس کر لیتے ہیں یہ جو ہمارا میچ کر گیا اس کے بعد اس میں کیا آتا ہے جی آئی کی سکور آپ چھوڑ دیں سرچ والیم ٹرینڈ کے پچھلے ایک مہینے میں اس کی ورڈ کا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے اس کے بعد ہے جی سپونسر اس سپونسر جو اس ان ہیں کتنے پروڈکٹ کتنی ہیں کتنی پروڈکٹ اور بھی ہیں جن کو مطلب لسٹنگ ہوئی ہوئی ہے ایمازون کے اوپر گارلک پریس کے اگنس ایٹ 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 اور بھی پروڈکٹ ایسی ہیں جنہوں نے یہ کی ورڈ ٹارگٹ کیا ہوا ہے جب گارلک پریس لکھیں گے یہاں پہ ایمازون پہ تو آگے جو ہے جو ہمارے پاس سرچ ہو کے نکلے گا وہ ٹریپل ایٹ پروڈکٹ نکلیں گی اچھا اس میں سب سے ایپورٹنٹ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا سی پی آر جو ہے سی پی آر پروڈکٹ رینک یہ ہے کہ آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ اس کا جو ہے یہ سی پی آر کتنا ہے جو اس میں نوٹ کرنے ہوتے ہیں سب سے مین یہ ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو پروڈکٹ کے سی پی آر آرہے ہیں یہ ٹو ہنڈرڈ سے کم ہو مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سی پی آر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اس پروڈکٹ کی جگہ لینے کے لیے ایٹ دن میں کتنی زیادہ سیل کرنی ہوگی کہ ہم اس کی جگہ پہ آ جائیں تو اگر ہم نے گارلک پریس کا کیورڈ یہ ٹارگٹ کر لیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے اگینسٹ ہی اپنی پروڈک لانچ کرنی ہے اس میں ہم تین چیزیں چیک کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک تو آرہے ہے ایمازون ریکمینڈڈ رینک آرہا ہے اس میں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ایمازون ریکمینڈڈ جو ہے کیورڈ کے اگینسٹ یہ کس کس رینک پہ ہے ایمازون اپنی مدد آپ کے تحت یعنی کہ آرگینک سیل بغیر پی پی سی بغیرہ کے یہ ویسے ہی چوتھے نمبر پہ بیٹھا ہوا ہے یعنی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ فورت ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک سے لے کے آٹھ کے درمیان میں ہے اس کا اورگینک رینک اچھا ہے یہ پی پی سی کے دو دو ہنڈرد سے کم ہو یعنی ٹو ہنڈرد سے کم ہو آپ اگر اگر کریں یہاں پہ ہوتے کوئی پانچ سو چھے سو اور آپ نے آٹھ دن میں اتنی سیل کرنی ہوتی ہے تو آٹھ سو یا پانچ سو پروڈکٹ جس کی بکری ہوں آٹھ دن میں آپ نئی نئی پروڈکٹ دیکھ آئیں تو آپ اس کو کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں اس لئے ہم نے دو سو سے نیچے رکھنے ہوتے ہیں تاکہ کل کو جب کوئی مارکٹ میں ہم نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہو اس کے مطابق سیل لے کے آنی ہو تو زیادہ بجٹ نہ لگے کیونکہ اگر جتنی زیادہ اس کے سی پی آر ہو جائیں گے اتنے زیادہ پیسے ہمیں خرچ کرنے پڑیں گے کہ ہم لوگ اس کو کمپیٹ کر سکیں اور سی پی آر گیو ویز کو ہم کرنے کے لئے ہمیں مختلف طرح کے بائیرز یا مختلف طرح کے یہ ٹیکنیک یوز کرنی ہوتی ہیں اس میں ہم ایسے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی پروڈیکٹس کو آگے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس ہم کہے نا کہ اس کی تین چیزیں جو ہے وہ میچ کر رہی ہیں ہمارے کرائیٹ ارئیے کے اوپر ایک تو آرگینکلی سیل بھی چوتھے نمبر پہ اس کی بالکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمیں ایک سے آٹھ کے ترمیان چاہیئے تھی اس کا سی پی آر بھی دوستوں سے نیچے ہے اوپر سے سرچ والی بھی اچھا ہے چون ہزار ہمیں ٹک رکھا ہوتا ہے لیکن ٹک تو آپ نے اس طرح کا ہی کی ورڈ نکال نکال جیسے گارلک پرس لکھا ہو گیا چوتھے نمبر پہ اور گینکلی بھی رینک ہے اور اس کے بعد سی پی آر بھی دوستوں سے کم ہے اوپر سے سرچ والی بھی اچھا ہے تو یہ جب اس طرح کا کوئی آپ ہی کنڈیشن بن جائے تب آپ نے اپنا کی ورڈ وہ فائنل کر لینا ہے اس کے اندر آپ کو یہاں پہ کوئی آپشن نہیں ملتی وہ کسی بھی طرح سے آرگینک رینک اگر وہ مل رہا ہوتا ہے تو 20 ہزار سے بہت نیچے آکے کوئی آٹھ نو میں ملتا ہے تو رینک اچھا ہوتا ہے اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کمپیٹیٹر چینج کر لینا ہے پھر اس کی بجائے آپ یہاں سے کسی اور کو سلیکٹ کریں گے پھر اس کی اس کی ریپورٹ رن کریں گے پھر اس میں سے کی ورڈ فائنڈ کریں گے کہ اس میں سے وہ کی ورڈ آپ نے چیز کرنا ہے جس کا سرچ حالی ہم اس کے قریب ہو 20 سے 50 55 جس طرح یہ لکھا ہو ہے اور اس طرح اس کا سی پیر دو سو نیچھے ہو سپونسر اور ایمازون کو آپ نے نہیں نوٹ کرنا آپ نے یہ تین چیزیں نوٹ کرنی ہے یہ آپ کے کرائیٹری پہ پوری اتریں تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے کی ورڈ ایک چوز کر لیا سب سے پہلے تو آپ نے پروڈکٹ چوز کی تھی کہ آپ کو پتہ لگا یہ گارلک یہ ٹھیک ہے اس نے کیا اس کہتے ہیں سب کچھ میرے مطابق ہے پھر آپ نے اس کو نیچے آکر رن کی آپ نے دیکھا ٹھیک ہے اس میں برین ریویوز ہمارے مطابق ہے سیل سب کچھ میچ کر گیا پھر آپ نے یہاں سے ایک کمپیٹیٹر سلیکٹ کر لیا جب سلیکٹ کیا پھر آپ کو یہ آیا کہ کون سا کی ورڈ جو ہے میں سرچ کر لگاؤں جس طرح اس نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے تاکہ میں بھی اسی طرح رینک ہو جاؤں اس کی جگہ پہ آکے بیٹھ ہوں ہم نے سیریبر ریپورٹ رن کی اس کا ایسن لے پھر ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ گارلک پریس ایک ایسا کی ورڈ ہے جس کا سرچ والی ہم بھی اچھ ہے ہمارے مطابق ہے اس کے سی پی آر بھی ہمیں دو سو سے نیچے چاہیے تھے وہ بھی ہمیں مل گئے ہمیں چاہیے تھا کہ بگیر پیسو کے بندہ کسی اچھی پوزیشن پہ بیٹھا ہو تو وہ چوتھی پوزیشن پہ بھی بیٹھا ہو ہے بغیر پیسو کے آرگینکلی تو یہ کیورڈ ہم لوگ پھر اس کے اگینسٹ فائنل کر لیں گے ان چیزوں کو کرنے کے بعد اب جا کے آپ کی پروڈکٹ وہ فائنل ہو گئی ہے اب آپ اس پروڈکٹ کی سورسنگ آگے کر سکتے ہیں اس کو آگے آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں پہلے آپ نے یہ دو تین چیزیں تھی یہ اچھی طرح کر لینا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس کے ایکس ریو کو رن کر کے اس کے سارے کر لینا ہے پھر اس کے بعد اس کا کمپیٹیٹر سلیکٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کے کی ورڈ نکال لے جب یہ سارا کچھ ہو جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ ہے وہ سلیکٹ ہو گئی ہے